لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اب یہ تو ہم سنتے آئے ہیں کہ شیطان نے غصہ کیا حسد کیا بغض کیا عناد رکھا اور آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی عدولی کی یعنی حکم کو نہ مانا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیطان نے ایسا کیوں کیا اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ آسمانی مخلوق نہیں بلکہ زمینی مخلوق ہے اس کا نام عزازیل ہے وہ جنات میں سے ہے جب ملائکہ نے جنات کی دھلائی لگائی جب انہوں نے زمین میں فساد پھیلایا بڑی تفصیل کے ساتھ ہم اس کو پہلے ذکر کر چکے ہیں تو یہ آسمانوں میں چلا گیا اللہ کا بہت عبادت گزار عابد زاہد بن کے رہتا تھا اور ترقی کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ گیا تھا کہ یہ معلم الملائکہ بن گیا تھا کہ فرشتوں کو سکھاتا بھی تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی عزت دی بڑا اکرام کیا لیکن کیونکہ تھا زمینی تو اس میں نفس بھی تھا اس نفس میں خواہشات بھی تھی بغاوت بھی تھی اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ نفس کی تربیت بہت ضروری ہوتی ہے کیونکہ ہم سب ایک نفس رکھتے ہیں وہ نفس خواہش رکھتا ہے گناہ کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے اس کو نفس امارہ کہتے ہیں اس کی تربیت کر کے اس کو نفس مطمئنہ تک پہنچانا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بھی نفس تھا اور اس کے دل میں خواہش بھی پیدا ہو گئی اس نفس کی وجہ سے کہ اب میں چونکہ اتنا عابد و زاہد ہوں تو خلافت و نیابت ارد جو ہے زمین کی جو خلافت ہے وہ مجھے ملنی چاہیے جب ایسا نہیں ہوا تو اس کے دل میں حسد اور جلن پیدا ہوئی اور اس نے آدم علیہ السلام کو ویسی اب سے اپنے سے حقیر سمجھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت میں آدم علیہ السلام کا پتلہ تیار کر کے رکھا تو اس نے دیکھا اس نے کہا کہ یہ تو بڑی کھوکلی چیز ہے یہ بھلا مجھے کیسے ڈیفیٹ کر سکتا ہے تو اس کی طبیعت نے غرور پیدا ہوا اس غرور نے جب دیکھا کہ جس کے اوپر وہ فخر کر رہا ہے جس چیز کے اوپر اس کے باوجود اس چیز کو جس کو وہ نیچے دیکھ رہا ہے اسے اللہ خلیفہ بنا رہے ہیں تو اس کے اندر اس کا غصہ پیدا ہوا آدم سے حسد پیدا ہوئی آدم سے جلن پیدا ہوئی اور اس کے بعد اس نے تکبر کیا تو یہ دباہ خصلتوں کا اس میں پیدا ہونا اس لیے تھا کیونکہ اس میں نفس اور نفس کی وجہ سے یہ کام اس میں ہوئے اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جنت کے متعلق فرماتے ہیں کہ جنت تو ایسی ہے جنت تو ویسی ہے جنت میں تو کوئی گناہ نہیں جنت میں تو کوئی کسی سے بری بات نہیں کرے گا کوئی کسی کا دل نہیں دکھائے گا کوئی غلط بات نہیں ہوگی کوئی گناہ نہیں ہوگا تو پھر شیطان جو جنتوں میں رہتا تھا آسمانوں میں پھرتا تھا تو اس نے ایسے گناہ کیوں کیا اب اس بات کو یوں سمجھیں کہ ایک ہوتل ہے ہوتل کا افتتا نہیں ہوا تو آپ کا جس مرضی چاہے روم میں آپ جائیں جب وہ اوپن ہاؤس کرتے ہیں تو آپ سارے ہوتل میں دندلاتے پھریں پریزیڈنٹ سویٹ بھی دیکھ لیں لیکن اب جب ہوتل کا افتتا ہو گیا ہے تو اب آپ کسی بھی کمرے میں دندلاتے پھر نہیں سکتے بس یہی حال ہے کہ ابھی تو جنت پر حد ہی نہیں لگی متقین اس میں داخل ہوں گے وہ حد ہی نہیں لگی ابھی جنت میں وہ جنت ہی کوئی اور ہے جو جنت قیامت کے بعد ملنی ہے وہ جنت کوئی اور ہے جب چیز ہی کوئی اور ہے تو ان اصولوں کا اس پر اطلاق بھی نہیں ہوگا جب اس پر وہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہی نہیں لگیں گے تو کوئی رولز اینڈ ریگولیشن نہیں لگے گا کیونکہ یہ تو وہ چیز ہی نہیں ہے بس یہی وجہ ہے اور فرشتے کیونکہ ان میں نفس ہوتا نہیں اس لیے وہ صرف اتباع کرتے ہیں صرف فالوئنگ کرتے ہیں تو اس نفس کی وجہ سے شیطان کے اندر یہ چیز پیدا ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو تخلیق کیا ہے اور وہ چیزیں جو اللہ نے زمین کے لیے بنائی ہیں ان میں نفس رکھا ہے اور اسی میں ان کا امتحان ہے اچھا اگر نفس نہ ہو تو آپ کو کوئی حاجت ہی نہ ہو یہ نفس ہی ہے جو آپ کو حاجت پیدا کرتا ہے کھانے کی پینے کی پہننے کی اڑنے کی ترقی کرنے کی آگے بڑھنے کی اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرشتے بنا دی ہیں جس آسمان پر جو فرشتہ ہے وہ اسی میں خوش ہے اس میں یہ خواہش پیدا نہیں ہوتی کہ میں ترقی کر کے اوپر والے آسمان میں چلا جاؤں اس میں یہ خواہش ہوتی نہیں اس میں خواہش ہی نہیں ہے چونکہ انسان میں اللہ نے نفس رکھا ہے جن ناز میں اللہ نے نفس رکھا ہے تو ترقی کی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہم اوپر جائیں ہم آگے بڑھیں اور بعض یہ جو ہے اگر باغی اور سرکش ہو جائے تو وہ گناہوں میں آگے بڑھ جاتا ہے نیک ہو تو نیکیوں میں آگے بڑھ جاتا ہے لیکن بڑھتا ضرور ہے کہیں نہ کہیں کوئی کاہلی میں آگے بڑھ جاتا ہے کوئی محنت میں آگے بڑھ جاتا ہے تو یہ نفس ہے اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا ہے اس نظام میں نفس کا بڑا عمل دقل ہے اور اسی لئے نفس اور روح دونوں کو ملا کے جسم میں بند کر دیا اور اس کو ایک مرکب بنا دیا انسان یا ایک مرکب بنا دیا جن اب تمہارے اوپر ہے کہ تم دل کے میدان پر نفس کو حاوی ہونے دیتے ہو یا روح کو حاوی ہونے دیتے ہو جو حاوی ہوگا وہ دل پہ حکومت کرے گا جو دل پہ حکومت کرے گا دل اس طرف مائل ہوگا بس یہ ایک چھوٹا سا فلسفہ ہے اس کو بندہ اگر سمجھ جائے تو بہت سارے سہن کے اقدے گریں کھل جاتی ہیں کہ نفس کا مقصد کیا ہے اور نفس کن کو دیا گیا اور نفس کیوں دیا گیا اور جن کو نہیں دیا گیا ان کو کیوں نہیں دیا گیا کیونکہ ان کے پاس نفس کی کوئی حاجہ تو ضرورت ہی نہیں ان کا کوئی امتحان ہی نہیں وما علینا اللہ البلاق